تشاو و تزل و من تشاو بیت کل خیر انکا لا کل شیم قدیح صدق اللہ لازیم اللہم بسلی علی محمد والی و اطراتے ہی بی عدد کل معلوم اللہ کا تمام تر تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جسا جہانوں کا پالنے والا ہے اور تمام تر دروب پاک اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جن کی خاطر یہ جہاں بنایا گیا میں آج سب سے پہلے یہاں پر سوابی کے یہاں تشریف لائے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں آج کا دن پاکستان کی تاریخ کے اندر بڑی اہمیت کا حامل ہے آج ایک ایسے شخص کو پابندے سلاسل کیا گیا جو پاکستان کی جنگ لڑا تھا جو آپ کی جنگ لڑا تھا جس نے ہمارے بچوں کی جنگ لڑی ہے آپ نے اس کو پابندے سلاسل تو کر لیا لیکن آپ اس کے نظریات کو پابندے سلاسل نہیں کر سکیں اس کے نظریے کے اوپر آپ پابندی نہیں لگا سکتے میرے دوستو آج میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام یہ تمام جو معاملات ہیں رب کعبہ کی قسم رب محمد کی قسم تم میرے خان کے سامنے چھوٹے سیاسی بودے ہو کٹ پتلیا ہو چھوٹے ہو تمہارا قد چھوٹا ہے تم خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تم لوگوں نے ہمارے گھروں میں گھوٹ کر چادر چار دیواری کا تقدس پمال کیا ہے شرم کرو شرم کرو اگر تمہیں شرم نہیں آتی تو چلو پر پانی کے اندر مر بٹو تم نے ہماری بیٹیوں کے جہیز لوٹے ہیں تم لوگوں نے ہمارا منڈٹ لوٹا ہے تم فارم سنتالی کی پیداواروں جو یہ کہتی تھی ٹیم منیسٹر کہ انگلینڈ کیا پاکستان میں میری کوئی جائداد نہیں اس سے پوچھو کہ تمہاری جائدادوں نے ادھر بچے دیئے تم تم نے تمہارے چچانے باہر جا کر کہتے ہو کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرو اور تمہاری اولادیں اپنے بھائیوں کو نہیں کہتی جس کی انگلینڈ میں جائداد ہے جس کی کینیا میں شگر مل ہے جس کی جدہ میں سکی نہیں کہتے ہیں کیونکہ پاکستان میں تم صرف اور صرف ہکمرانی کے لیے آتے ہو تم یہاں پر تم یہاں پر تم نے آکر ڈاکہ مارا ہے ٹائم کی کمی ہے اور ہمارا مطالبہ ہے کہ امران خان کو ریلیز کرو تمہارے سیران کو شاہ ممود قریشی کو ڈاکٹر یاسمین راشد کو آلیہ حمزہ کو میاں مدو رشید کو اجاز چودری کو عمر چیما کو اور جو ہمارے بندے اپڈکٹ کی ہیں اور میں آخر پر دو ناروں کے ساتھ اجازت چاہوں گا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا تیرا میرا رشتہ کیا پاکستان شکریہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے اب ہم اگلے مرلے کا بغائدہ آغاز کرتے ہیں آج کی اس جلسے کا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے